ایک چیز جو اور ہے نیلم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج جو آڈیو لیکس کیس سننے والے بینچ پر اترازات جو ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہوئی ہیں کہ آڈیو لیکس سننے والے بینچ پر جو اتراز ہوئے ہیں کیونکہ پہلے آڈیو لیکس کے معاملات پر بھی بہت اتراز اٹھ رہے تھے بلکل مدسر آپ کو بتائیں کہ آج یہ جو اتراز اٹھایا گیا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مختلف جو ماضی میں بھی کیسز چل رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف موقعوں پر بینچ پر اتراز اٹھانا ایک طرح سے معمول بن چکا ہے روایت بن چکی ہے تو یہ کہا جانا کہ ہماری مرضی کا بینچ ہوگا تو اس میں یہ چیزیں دیکھنے بڑی ضروری ہیں کیونکہ تمام تر جو سواب دید ہے چیف جسیس آف پاکستان کی ہے کہ وہ اس معاملے پر کس کو بینچ میں شامل کریں گے یا کس کو نہیں کریں گے لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ ماضی سے جو روایت چلی آ رہی ہے اس پر یکے بہ دیگرے یہی جو اوبجیکشن ہے وہ اٹھایا جاتا ہے تو بارہا کئی موقعوں پر چیف جسیس کی طرف سے بلکہ چیف جسیس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معزز ججز صاحبان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ جج کوئی بھی ہو کسی بھی جج کا جو فیصلہ ہے وہ ماننا ہوگا لازمی نہیں ہے کہ آپ کی پسند کے ججز بنایا جائیں گے تو پھر ہی آپ ان کے فیصلے مانیں گے البتہ مدصر یہاں پر ایک اور اہم جو ڈیوالپمنٹ ہوئی ہے ابھی تک کی جو آڈیو لیگز کے معاملے ہیں ان میں کہ ایک سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو چلی رہا ہے لیکن سابق جو چیف جسیس آف پاکستان رہے ہیں ساکیب نصار ان کے بیٹے کی جو مبینہ آڈیو ریلیز ہوئی تھی اس سے متعلق جو ایک طرح سے کمیشن بھی بنا تھا کومی اسیمبلی کی کمیٹی فورم سے اس پر جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس تمام ترکار وائی کورٹ اس کو ابھی بلکل اور اس پر جو بینچ ہے اس کے حوالے سے چل رہا تھا کہ شاید دو رکنی ہوگا لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آ رہی ہے کہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ کل سماعت کرنے جا رہے ہیں تو ایک اہم اور بڑا کیس ہوگا کیونکہ ایک کے بعد ایک آڈیو لیگس آ رہی ہیں تو ایسے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سا جو متعلقہ فورم ہے اس پر سماعت کرے گا اور یہ پہلی اور بڑی اہم سماعت ہوگی کہ کوئی انڈیویجول جا رہا ہے اس تمام تر معاملے پر اور اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے اس جو اپلیکیشن جو دائر کی گئی ہے جو چیلنج کی گئی ہے ایک طرح سے تو اس میں تین اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں تین چیزوں کی استعداد کی گئی ہے ایک تو جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں آپ کے رائٹس آف پرائیویسی ہیں اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس پر بات کی گئی ہے اور اس میں جو معاونت کر رہے ہیں سابق چیف جیسس کے بیٹے کی اس میں شویب شاہین صاحب ہیں اور لطیف خوصہ صاحب ہیں جو بڑے سینئر کانوندان ہیں تو ان تمام تر چیزوں میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کے طرف سے ہی بڑے اہم ہیں کیونکہ ایک تو رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے آرٹیکل فور کی اگر بات کر لیں تو وہ بڑا اہم ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پرس کیجئے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی نا ہوں ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوا خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے